جی جناب مجھے جب ہرمونل ایم بالنس ہوا تو اس دوران میں میرے سب سے پاورفل ہتھیار جو میرے پاس تھے وہ میری ڈائیٹ تھی میرا لائف سٹائل اور میرا سپلیمنٹ تھا جو میں نے چینج کیا ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے اور جب وہ جوان ہوتی ہے اس کی جوانی سے لے کے یعنی پیریس سٹارٹ ہونے سے لے کے جب تک کہ وہ بوڑی نہیں ہو جاتی اس کا مینوپوز نہیں ہو جاتا اس کی باڈی اس کا جسم بے پناہ ہارمونز کی تبدیلیوں سے مطلب ایک رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح اس سے گزرتا ہے اور پرگننسی میں جو ہے نا ہارمونز کی تبدیلی ایک بہت ہائی لیول پر ہوتی ہے ویسے بہت سارے ہارمونز ہوتے ہیں لیکن سپیشلی انسولین اسٹروجن کارٹیزول اور تھائرائیڈ یہ چار ایک ایسے ہارمونز ہیں مطلب اوبرال میں بات کر رہی ہوں عورتوں کے ہارمونز اتنے سنسٹیف ڈیلیکیٹ اور کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہ کیا جائے ان میں ذرا سی گڑھ بڑھ اوپر نیچے نا صرف آپ کی سکن پر سنسٹیفٹی ظاہر کرتی ہے اس پہ اثار نظر آتے ہیں بلکہ آپ کے جسم کی اوپر بھی اثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جس کے سمٹمز یہ آپ کے پچھلی ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں جو ہے نا بعض جگہ پہ بہت زیادہ فیٹس جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا اور یہ سارا کیا ہے یہ ہارمونل ایم بیلنس کے سمٹمز ہیں اور مطلب آپ کی باڈی پر اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ ہارمونل ایم بیلنس کے سمٹمز ہوتے ہیں اس لیے آپ کے یومن آرگنز آپ کے گلینڈز آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام کرتے رہیں اور آپ کو فیوچر میں ہارمونل ایم بیلنس نہ ہو جیسے بیس تیس چالیس پچاس کے بعد عورتوں میں بے پناہ جسم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں ان کو اسٹروجن ڈامیننس ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے اسی پرسنٹ عورتوں میں جو چھائیوں کی وجہ ہے نا وہ اسٹروجن ڈامیننس ہے آپ کو انسلین ویزسٹنس ہونے لگتا ہے جس سے آپ پری ڈیابیٹک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں فیٹی لیور ہوتا ہے آپ کے تھائرائیڈ ایشیوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کا تھائرائیڈ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے آپ کو گٹ کے پرابلم ہوتے ہیں بہت سارے اس کے علاوہ آپ کی سیکشوال لائف بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے اپنی ڈائیڈ بتاؤں گی کہ میں اپنے ہارمونز کو کس طرح سے بیلنس رکھتی ہوں میں دیسے گلی جو جی ہائی فیٹ اور ہائی پروٹین ڈائیڈ کرتی ہوں لو کارڈز ہوتے ہیں ایک بات آپ تمام عورتیں اپنے گرہ باندھ لیں کہ اگر آپ نے اسٹروجن ڈامیننس انسلین ریزسٹنس گا ٹیشوز کو اپنے فیٹی لیور مطلب بہت ساری بہت ساری چیزیں ان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ اپنے ہیلڈی فیٹس کو اپگریڈ کریں کیونکہ ہیلڈی فیٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کے یہ ہارمونز بناتے ہیں آپ کی سکن کی جوانی کے لیے صحت اندرستی کے لیے پروٹینز کیا کرتی ہے وہ آپ کے بال ناکھون سکین ہر چیز کو اچھا کرتی ہے میں لو کارپ کرتی ہوں جیسے گلوٹین فری ہاں یہ ہے کہ میں کبھی کبار جو ہے وہ کھانے پینے کے نشے بھی لیتی ہوں لیکن ان کے ساتھ جیسے میں انفلمیٹری فور جیسے چائنیز ہو گیا برگرز پیزاز ہو گئے میں وہ ضرور کھاتی ہوں لیکن ان کے ساتھ میں اپنے سپلیمنٹس لیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لینے سے مجھے بہت سارے ہیلتھ ایشوز دوبارہ سے ہو سکتے ہیں نیکس ڈے میرا ڈی ٹاکس ڈے ہوتا ہے میں پورا دن اپنے سمٹمز نہ آئیں مجھے میں ان کو ڈی ٹاکس کرتی ہوں وہ سب بھی میں آپ کو سکھاؤں گی اور آپ میری ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور کریں اس کے ساتھ ہی ہلتی فکسز آف مائی لائف میں میرے تمام بھائی بہنوں کو میرا السلام علیکم اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر دیجئے شکریہ اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ہلتی فیٹس دکھا دیتی ہوں کون سے ہیں یہ آپ پہلے نمبر پہ دیکھیں یہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے یہ اس کی بوٹل جو ہے نا وہ ڈاک کلر کی گرین گلاس کی اس کو سیلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دوسرا یہ سرسوں کا تیل آپ دیکھیں اس میں ساری کوکنگ ہوتی ہے یہ بٹر ہے جو فریز کیا ہوا تھا کچھ میں نے استعمال کے لیے نکالا ہوا ہے یہ تائنی ہے تائنی میرے فیٹس میں ایڈ ہوتی ہے یہ مارکٹ کی ہے لیکن میں نے گھر میں اپنی بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی یہ دیسی گھی ہے یہ ایکسٹرا ورجن کوکونا ٹائل ہے یہ والا کوئی مجھے اتنا پسند نہیں ہے لیکن باہرالی ایکسٹرا ورجن کوکونا ٹائل ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اس آئل میں کوکنگ کرتے ہیں جس کا سموک پوائنٹ بہت ہائی ہوتا ہے جیسے دیسی گھی کا جیسے کوکونا ٹائل کا جیسے بٹر کا سرسوں کا تیل ہو گیا ان کا سموک پوائنٹ ہائی ہوتا ہے اس لیے اس میں کھانا پکا سکتے ہیں باقی جو آلیو آئل ہوتا ہے اس کو آپ کچھا کھاتے ہیں اور اسی طرح سے میں نے اس پر ایک ویڈیو وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا نوٹریشنل ییسٹ میں لازمی آئیڈ کرتی ہوں کیونکہ یہ نیچرل وائٹیمن بی کامپلیکس اور انرجی لیولز کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے ایک اور بہت ضروری چیز اس وقت میرے پاس آلیوز ختم ہو چکے ہیں نہیں تو میں آپ کو بتاتی کہ بلیک آلیوز جو ہے نا وہ بہت زبردست ہالی فیٹ ہے اس کو میں لازمی لیتی ہوں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں لیکن میں آلیو وائل نہیں کھاتی آلیو وائل میرے ہسمن لیتے ہیں کیونکہ آلیو وائل اتنا کامپلیکیٹڈ ہے نا وہ بہت جلدی ٹاکسک ہو جاتا ہے لیکن جو آلیوز ہیں نا وہ بہت زیادہ عرصہ چلتے ہیں اور وہ بہت زبردست ہوتے ہیں ہارمونز کے لیے ہر چیز کے لیے اگر عورتوں کو یہ پتا چل جائے نا کہ ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل کے کتنے فائدے ہیں تو کوئی گھر بھی اس آئل سے خالی نہ ہوئی آپ آدھر ڈالیں روٹین میں اور اس کے علاوہ آپ اس کا دودھ لیں یا آپ اس کا پانی لیں کیونکہ الیکٹرو لائٹ سے بھرا ہوتا ہے کوکونٹ کو ہر طرح سے کھائیں ایڈ کریں میں اکثر کھاتی رہتی ہوں دوسرا جی میں ہمیشہ سیٹس کو پریفر کرتی ہوں میں نٹس نہیں لیتی کیونکہ نٹس جو ہیں وہ ہائیلی انفلمیٹری ہوتی ہیں اس میں صرف آلمانڈ اور والنٹس ہی ہوتا ہے اور چیا سیٹ فلیکس سیٹس کو میں بھگو کر لیتی ہوں کیونکہ ویسے اگر میں سی ایچ فلیکس سیٹس کو اگر میں روست کروں یا پاودر بنا کے کھاؤں مجھے دانے ہو جاتے ہیں میں ہائپر ہو جاتی ہوں اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی ایک ریزن ہوتی ہے میں ایک آپ کو نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں آپ سب لوگ اس کو کھا سکتے ہیں مکھن کو خالص جو گھر کا دیسی مکھن ہوتا ہے جو خالص گائے بھینس بکریوں اس کے دودھ سے نکلا ہو آپ اس کو استعمال کریں دیسی گھی استعمال کریں جو بالکل اورگینک اور گراس فیڈ جو گائے بھینسے ہیں نا ان کا ہونا چاہیے یہ جو ہلدی فیٹس ہوتے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں میں ایمان رکھتی ہوں اس بات پر یہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتے ہیں آپ کی باڈی سے اسٹروجن ڈومیننس کو ختم کر دیتے ہیں جتنا بھی ہو سکے آپ اورگینک انڈوں کو جو ہے نا اپنی لائف میں شامل کریں میں اٹر ٹائم دو تین انڈے دبا کے کھا جاتی ہوں جب سے مجھے ان کی افادیت پتا چلی ہے انڈے اتنے ضروری ہیں خاص طور پر یہ جو اس کی پیلی زردی ہوتی ہے اس میں کولین ہوتا ہے جو بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ریڈ میٹ آپ چاہے مٹن لیں آپ چاہے بیف لیں آپ کیمہ لیں آپ اس کو لازمی ایڈ کریں یہ ہائی پروٹین ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں زیادہ تر گراس فیڈی ہوتی ہیں بفلوز کاؤز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس لئے اس کے اندر آپ کو اتنے اچھے نیوٹریانٹس اور اتنا سب کچھ مل جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے دوسرا میں کسی بھی قسم کی چینی نہیں لیتی چاہے اورگینک ہے چاہے جو مرضی اس کے کلیمز ہوتے رہے میں صرف سٹیویا ہی لیتی ہوں وہ بھی بہت کم کوئی میٹھا حلوہ بنانا ہو اس کے علاوہ ایک بات آپ گرا سے بان لیں اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو آپ کو دودھ دہی اور چیز جو ہے نا ڈیری ختم کرنا ہوگا اگر آپ اسٹروجن ڈومیننس کو ختم کرنا چاہتے ہیں فیشل ہیئر نوڈیولر سسٹک ایکنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اگر دودھ پینا ہے تو آپ کو بالکل اورگینک اور رو دودھ پینا ہے جو آپ کو پتہ ہو کہ اس گائے کو بھینس کو بکری کو جو ہے نا کسی قسم کے ہارمونز نہیں دیے گئے ہیں اور وہ سارا دن صرف گھاس چرتی ہے تو وہ اورگینک ہے ادروائز آپ آلمنٹ کا یا کوکونٹ کا ملک پیئیں ٹھیک ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتی ہیں اور یہ سب سے سیف ہے میں نے ویسے کبھی بھی نہیں پیا دو سال ہو گئے میں نے کوئی دودھ نہیں پیا آپ اس کی سمودی بنا کے پی سکتے ہیں اس میں نٹ سیڈز ڈال کے مرگی کی بات کروں تو مرگی کوشش کرنی چاہیے کہ دیسی مرگی ہو کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ اورگینک ہوتا ہے اورگینک فود کھاتی ہے گاز کھاتی ہے گرینز وغیرہ اس کو کم دیا جاتے ہیں ہم لوگ جو مرگی کھاتے ہیں وہ زیادہ تر بروائلر کی ہوتی ہے فارمی مرگی ہوتی ہے اس میں اومیگا سکس اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے اور یہ ہارمونال ایم بیلنس کرتا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے ہم کھاتے ہیں لیکن کوشش کریں کم اس کو لیں میں نے اکثر بتایا ہے کہ میں انٹرمیٹن فاسٹنگ کرتی ہوں کبھی سولہ اٹھارہ بیس گھنٹے کی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کھانا ہائی فیٹ ہائی پروٹین ہوتا ہے یہ جو روٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں بیسے گلی گلوٹن فری روٹی رہتی ہوں جو جوار باجرا اور مطلب اس طرح کی جو بھی آٹا گلوٹن فری ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تائنی میں نے گھر میں سیٹس کی بنائی ہوئی ہے یہ بہت زبردست بہت شاندار یہ ہائی فیٹس ہیں میرے ایگز دیسی گھی میں بنے ہوئے ہیں اس میں کافی سارے ویجی ٹیبلز ہیں یہ جو یوک ہوتی ہے نا یہ رننگ یوک اتنی ضروری ہوتی ہے اس میں کولین ہوتا ہے میں یہ کبھی لنچ میں لیتی ہوں زیادہ تر یہ لنچ میں لیتی ہوں اس کے علاوہ میرا ڈینر اور لنچ ایسا ہی ہوتا ہے ایک طرف یہ بیف کا کباب ہے دوسری طرف یہ چکن کا ہے اور یہ جو مارکٹ کی تائنی ہے یہ باول میں یہ مارکٹ کی تائنی ہے یہ وہ پڑی ہوئی ہے اور سائیڈ میں میری پلیٹ میں جو کاربز ہیں وہ میں نے ویجی ٹیبلز سے پورے کی ہیں اس میں بند گو بھی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ اسٹروجن کو بریک کرتی ہے یہ لیور کے لیے بہت اچھی ہے تو میں بند گو بھی گو بھی بہت یوز کرتی اس کے علاوہ یہ دال چاوال ہے ساتھ گرین چٹنی ہے لیکن اس دال کی اوپر کافی زیادہ دیسی گھی اور مکھن ڈلا ہوا ہے جو ملٹ ہو چکا ہے تو مطلب میرے کھانوں میں فیٹس کافی زیادہ ہوتا ہے دال آپ کو پتہ ہے پروٹین ہے اس کے علاوہ یہ میں نے کبھی ڈیٹاکس کرنا ہوں میں بہت لائٹ لیتی ہوں تو یہ اوپر آپ برادہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا فیٹس ہے یہ سارے نٹس ہیں نٹس نہیں ہیں یہ سیڈز ہیں اس کے علاوہ بوائل ایکز ہیں اس میں تین ایک اور اس میں کافی زیادہ سیلڈ ہے آپ کو کم نظر آ رہا ہے لیکن یہ کافی زیادہ ہے ساتھ میں اپنے سپلیمنٹس روٹین میں ان کے ساتھ لیتی ہوں اس کے علاوہ میں رائس بہت زیادہ لیتی ہوں لیکن رائس کو میں ایز ای ریزسٹنس ٹارچ لیتی ہوں اس لیے میرا ویٹ نہیں بڑھتا اور میں کافی دبلی ہو چکی ہوں اور یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی یہ اوور نائٹ چکن تھا یہ چکن ٹکہ میں نے بنایا تھا دو تین پیسز اور اسی طرح سے یہ میں نے رائس تیار کی ہیں اپنے ویجیٹیبل رائس اس میں ساتھ میرے سپلیمنٹس ہیں میں اپنے انزائمز لیتی ہوں سپلیمنٹس لیتی ہوں جو میرے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں مجھے فٹ رکھتے ہیں اچھا رکھتے ہیں نیٹریشنل ییسٹ کا استعمال میں بہت کرتی ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں فیٹس پروٹینز کو رکھوں کاربز میں ویجیٹیبل سے پورے کروں آلیفز کا استعمال میں کرتی ہوں لیکن ظاہری بات ہے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں ایکسپینسیو بہت ہوتے ہیں سمٹائمز آپ کی ریچ میں ہوتے ہیں سمٹائمز نہیں ہوتے ہیں آلیفز جب بھی لیں بلیک چوز کریں اس کے علاوہ میں سمپل جو ہے وہ سپلیمنٹس پہ کوئی کامپرومائز نہیں کرتی سمٹائمز میں سمپل سالڈ لیتی ہوں سالڈ کے ساتھ میں سمپل دیسی گھی میں جو ہے وہ ایکس لیتی ہوں کیونکہ میں نے سمٹائمز پچھلی رات کو کافی زیادہ ہیوی میل لیا ہوتا ہے کافی ہیوی کھانا کھایا ہوتا ہے تو اس لیے میں پھر اس طرح کا شارٹ میل لنچ میں لے لیتی ہوں بون براث مجھے بہت پسند ہے بون براث چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو کچھ بھی ہو میں نے بون براث لینی ہی ہوتی ہے میں بیف کی بون براث بناتی ہوں جس میں سالڈ نلی ڈلی ہوئی ہوتی ہے مطلب اس کا بون میرو ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے جن لوگوں کو ہرمونال ایم بیلنس ہے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی انفلمیشن ہے وہ بون براث شروع کرے اس کے علاوہ میری زندگی میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جو سوسیجز ہیں یہ جو چائنی سوسیجز ہوتی ہیں یہ مسالے یہ گارلیک سوس یہ کیا کرتے ہیں یہ اسٹروجن ڈامیننس بناتے ہیں انسولین ریزسٹنس کرتے ہیں فیٹی لیور کرتے ہیں آپ کو ڈائیبیٹک کرتے ہیں مطلب یار اتنی بیماریاں پیدا کرتے ہیں یہ فینسی سوسیز ان کو آپ چھوڑ دیں اور یہ جو میٹھے ہوتے ہیں یہ لیکٹوس فری دودھ یہ سب چیزیں بکار ہیں ان پر اپنے پیسے ضائع مت کریں یہ ڈرنکس بکار ہیں سادہ لمبو پانی پیا کریں اسپغول ڈال کے پیا کریں ہمالین سالٹر یہ جو ٹن والی خوراکیں ہوتی ہیں یہ بند کر دیں یہ سب بیماری ہیں نیرا امید کرتی ہوں جو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ اللہ نگے بان